الیکشن کمیشن میں مسدسل پانچ برس تک غلط ڈرگلی ریشن جمع کرانے پر ناصف عمران خان کے سر پر ناہلی کی تلوار لٹک گئی ہے بلکہ ان پارٹی رانماؤں کے سیاسی کریئر کے لیے بھی سنگین خطرات پیدا ہو گئے ہیں جن کے ناموں پر ایکاؤنٹس کھولے گئے تھے لیکن اب عمران خان نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے ایسے پی ٹی آئی لیڈروں میں سابق سپیکر قومی اسمبلی اصر قیصر، سابق ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری، سابق گورنر سندھ عمران اسمائل، سابق گورنر شاہ فرمان، میاں محمود رشید اور دیگر رانماؤں شامل ہیں یاد رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف پر بینک ایکاؤنٹس چھپانے کا الزام لگایا ہے تیرہ بینک ایکاؤنٹس میں سے دو عمران کی درخواست پر کھولے گئے تھے جبکہ باقی گیار ایکاؤنٹس دیگر پارٹی رانماؤں نے کھولے کر دیا ہے لیکن سینئر صحافی عمر چیما کی ایک رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ان بینک ایکاؤنٹس میں سے رقم پی ٹی آئی کے اعلانیاں ایکاؤنٹس میں منتقل ہوتی رہی فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی نے اب ان ایکاؤنٹس سے لا تعلقی ظاہر کی ہے لہذا یہ ایکاؤنٹس غیر قانونی اور جالی ایکاؤنٹس کی کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں لیکن عمر چیما کے مطابق بینکوں کے درمیان رکوم کے تبادلے یعنی انٹر بینک ٹرانسفرز کے ریکارڈ کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رقم پی ٹی آئی نے نامعلوم قرار دیے گئے ایکاؤنٹس سے اپنے اعلانیاں ایکاؤنٹس میں ٹرانسفر کی ان میں سے ایک ایکاؤنٹس منجاب کے صوبائی وزیر میاں محمود رشید نے کھولا اور وہی اسے استعمال کرتے تھے وہ تب لاہور میں پارٹی کے صدر تھے ایکاؤنٹ کا ٹائٹل پی ٹی آئی لاہور رکھا گیا تھا اس ایکاؤنٹس سے سولہ ملین روپے نکلوائے گئے اور بیس ملین روپے جمع کرائے گئے لاہور سے ہی ایک اور ایکاؤنٹ تھا جسے میاں محمد فاروق استعمال کرتے تھے جو تب پارٹی کے سیکٹری پنجاب تھے یہ ایکاؤنٹ مسلم کمرشل بینک میں تھا جس کا ٹائٹل پی ٹی آئی پنجاب تھا یہ ایکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جو درخواست دی گئی اور جس مجاز شخص نے بحیثیت دستخط کنندہ دستخط کیے وہ امران خان تھے اس ایکاؤنٹ سے چودہ ملین روپے نکلوائے گئے اور پندرہ ملین روپے جمع کرائے گئے اس طرح قومی اسمبلی کے سابق سپیکر اسد قیسر نے حبیب بینک پشاور میں ایکاؤنٹ کھلوایا جو محمد اشفاق اور محسن ودود کے ہمراہ اسے استعمال کرتے تھے اسد قیسر کے پاس ایک اور ایکاؤنٹ بھی تھا جو بینک اسلامی پشاور میں کھولا گیا جو انہوں نے سابق گورنر شاہ فرمان اور عمران شہزاد کے حبرہ کھولا اس ایکاؤنٹ کا ٹائٹل پی ٹی آئی این ڈیولیو ایف پی تھا اس ایکاؤنٹ سے دو ملین روپے نکلوائے گئے جبکہ دو ملین روپے اس میں جمع کرائے گئے ایک اور ایکاؤنٹ بینک آف خیبر پشاور میں تھا سابق گورنر سندھ عمران اسمائل نے حبیب بینک کراچی میں ایک ایکاؤنٹ رکن قومی اسمبلی نجیب حارون اور رکن صوبائی اسمبلی سمر علی خان کے ہمراہ کھولا اس ایکاؤنٹ سے چالیس ملین روپے نکلوائے گئے جبکہ اس میں چالیس ملین روپے جمع کرائے گئے اس ایکاؤنٹ کا ٹائٹل پی ٹی آئی سندھ تھا سندھ سے پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی سیمہ زیانے حبیب بینک کراچی میں میسز روشنہ کے ہمراہ ایکاؤنٹ کھولا اس کا ٹائٹل پی ٹی آئی ومن ونگ سندھ تھا اس ایکاؤنٹ میں ایک ملین روپے سے زائد جمع کرائے گئے اس طرح قومی اسمبلی کے سابق ڈپٹی سپیکر قاسم خان سوری کا بینک آف پنجاب کے کوئٹہ برانچ میں ایکاؤنٹ تھا اور تب وہ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر تھے ایکاؤنٹ سید عبدالوحاب اور دعوت خان کے ساتھ کھولا گیا اس مشترکہ ایکاؤنٹ سے پانچ ملین روپے نکلوائے گئے جبکہ اس میں پانچ ملین روپے ہی جمع کرائے گئے قاسم سوری کا ایک اور ایکاؤنٹ اسلام آباد میں بینک اسلامی میں پی ٹی آئی فیڈرل کیپٹل کے ٹائٹل سے کھولا گیا ایکاؤنٹ کھلوانے کی دستاویزات موجود نہیں لہٰذا استعمال کرنے والا شخص بھی نامعلوم ہیں کراچی میں اسی ٹائٹل کے ساتھ ایک اور ایکاؤنٹ کھولا گیا جس کا ریکارڈ موجود ہے اس کے علاوہ عمران خان کی درخواست پر حبیب بینک کی اسلام آباد برانچ میں دو ایکاؤنٹ کھولے گئے جسے سردار ازر تارک کرنر ریٹائر یونس علی رضا اور سیف اللہ خان نیازی استعمال کرتے تھے ان میں سے ایک ایک ایکاؤنٹ سے کامن ہزار سات سو پچاس ڈالر نکلوائے گئے ایک اور ایکاؤنٹ سے چوراسے ملین روپے نکلوائے گئے جبکہ چھاسے ملین روپے جمع کرائے گئے تاہم اب وہ تمام بینک اکاؤنٹس جن سے تحریک انصاف کی قیادت نے اظہار لا تعلق کر دیا ہے انہیں چلانے والے پی ٹی آئی رہنماوں کے مشکل دن شروع ہونے والے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا